فائنڈ آؤٹ اردو میں خوش آمدید دوستو گریٹر اقبال پارک واقعے کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ کیسے ایک ٹک ٹاکر خاتون آئشہ اکرم کو پارک میں موجود لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ بہت سی نازیبہ حرکات کی گئی اس واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر آگ کی طرف پھیل گئی اور لوگوں نے ان ویڈیوز پر اپنی رائے کا اظہار کیا بہت سے لوگوں نے اس واقعے کو پری پلین واقعے کا نام بھی دیا یعنی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ واقعہ پہلے سے پلین شدہ تھا اور اس واقعے کی بارے میں آئشہ اکرم بھی جانتی تھی بہت سے ٹک ٹاکرز سے اس واقعے کے بارے میں رائے بھی لی گئی جن میں سے کچھ کا یہ کہنا تھا کہ یہ واقعہ پہلے سے پلین شدہ تھا اور اس واقعے کے ذریعے آئشہ اکرم اور ریمبو نے سستی شورت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہیں کچھ ٹک ٹاکرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ واقعہ جو بھی تھا ایک برا سانحہ تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا دوستو اس واقعہ کے بارے میں بہت سی کیا سرائیاں کی گئیں لیکن آج تقریباً دو مہینے گزر جانے کے بعد اس واقعہ کی اصلیت تقریباً سامنے آ گئی ہے اس واقعہ کے مرکزی کردار آئیشہ اکرم اور اس کا دوست ریمبو تھا ریمبو وہ شخص تھا جس نے اس تمام واقعے کی موبیئنہ طور پر پلاننگ کی تھی جبکہ آئیشہ اکرم کا کہنا ہے کہ ریمبو نے مجھے بلیک میل کر کے اس سے یہ سارا کام لیا ہے دوستو اس واقعہ کے بارے میں تین آوڈیو کالز بھی لیک ہوئی ہیں اس واقعہ کے بارے میں آئیشہ اکرم کا کہنا ہے کہ کریٹر اکبال پار واقعے کے بارے میں وہ پہلے سے آگاہ تھی لیکن اس کے دوست ریمبو نے اس سے بلیک میل کیا جس کے پاس اس کی بہت سے تصاویر اور ویڈیوز تھی اور اس بلیک میلنگ کی وجہ سے اسے یہ کام کرنا پڑا لیکن جو آوڈیو کالز لیک ہوئی ہیں اس کے مطابق آئیشہ اکرم نے اس واقعہ میں موجود تمام مرکزی ملزموں سے پانچ پانچ لاکھ روپے لینے کا مطالبہ کیا ہے دوستو یہ مطالبہ آئیشہ اکرم کی جانب سے ریمبو کے لیے کیا گیا تھا جبکہ ریمبو کا کہنا تھا کہ وہ لوگ غریب ہیں اور پانچ لاکھ روپے کے ایک بڑی رقم ادا نہیں کر سکتے اس پر آئیشہ اکرم نے ریمبو سے یہ کہا کہ اگر ریمبو نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اسے جیلگی سلاحوں کے پیچھے بھیج دے گی اور دوستو ایسا ہی ہوا کہ اکلے روز ریمبو کو پولیس نے گرفتار کر لیا اس بات کا انکشاف ریمبو نے پولیس کسٹڈی کے دوران کیا ریمبو سے اس بارے میں ایک اور بھی سوال کیا گیا کہ آئیشہ اکرم اسے اپنا بھائی سمجھتی ہے اسے اپنا دوست سمجھتی ہے یا کچھ اور کیونکہ آئیشہ اکرم نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ ریمبو اس کا چھوٹا بھائی ہے اس سوال کے بارے میں ریمبو کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکا دوستو آئیشہ اکرم کیسی خاتون ہے اس بارے میں وقار زکا نے بھی کہا ہے کہ عائشہ اکرم نے مجھ سے ایک لاکھ روپے لیے اور اس کے بعد وہ اپنی بال سے مکردی یعنی اس نے یہ کہا کہ میں نے وقار زکا سے ایک لاکھ روپے نہیں لیے اس بات کا انکشاف وقار زکا نے ایک انٹرویو کے دوران کیا اور اس کے بارے میں تمام ثبوت بھی پیش کیے اور وقار زکا کا یہ کہنا تھا کہ عائشہ اکرم اددار اور دوگلی خاتون ہے دوستو عائشہ اکرم نے گریٹر اکنبال پاک سانہے کے بعد بہت سے انٹرویوز دیئے جس میں اس نے لوگوں کی سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ اس واقعے کے بارے میں وہ لاعلم تھی اور لوگوں کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے وہ کسی حد تک کامیاب ہو بھی گئی تھی اور اب جب کال ریکارڈز لیک ہوئی ہیں تو لوگوں نے اپنی رائے عائشہ اکرم کے بارے میں تبدیل کر لی ہے اور لوگوں کہنا ہے کہ یہ ایک دوگلی خاتون ہے جس نے سب کچھ سستی شورت اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ ڈراما رچھ آیا دوستو آپ کا اس فارے میں کیا کہنا ہے کمیٹس نے اپنی رائے سے ضرور آقاہ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا